موسیقی 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 اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے کہ میں خود کشی کر رہا ہوں اور اسی کے دران انہوں نے ایک شخصہ بھی نام نے لیا جس کا نام خورم شہباز ہے انہوں نے کہا کہ اس نے میری زمین کی اور آسمان کی زندگی کو برباد کیا وہ کیا تھی کیا حقائق تھے انہوں تو خودکشی کر لی گورپنی فیملی کو قلعہ چھوڑ دیا لیکن اس خودکشی کے پیچھے حقیقت کیا تھی ہم اس حقیقت کو جاننے کیلئے ان کے گھر چلے گئے جو کہ سیڈ میری کے اندر جب وہاں گئے تو وہاں پا جالا کہ وہ ایک قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پر ان کا بیٹا ہمیں ملا جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا وہ اچھا گھر سے بھائی رہا ہے اور ہم ان سے کہا کہ ہم نے جو آپ کے جو بالی صاحب ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی رپورڈ آ چاہ رہے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ سے کچھ اپنا موقع بیان کریں لیکن اس بچے نے ایک بات کہی کہ ہمارا پرسنل میٹر اس کو ہم خود سے ڈیل کریں گے تو ہم نے کہا کہ آپ کے بالی صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت در آوائے ہو گیا لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کچھ اور کچھ بولنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں سے بھی جائیں تو یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے تو اس کے لیے ہم کوئی ویڈیو بیان نہیں دینے جائیں سو ہم وہاں سے نکلے تو وہاں سے جب نکلے تو ہمیں صرف کیوں نہ اس کی ویڈیو ایک بنا کر آپ تک پچھائی جائیں کیونکہ ہمارے نیشنلز کے پلیٹ فارم پر کافی ساری ایمیلز آ رہی ہیں کہ لوگوں کا کہنا کہ یہ خورم شہباز ہے یہ آپ کے چینل کے اوپر ایک پروگرم کرتا تھا اور ناظرین کو اپناتا چلوں کہ یہ جو خورم شہباز ہیں جو کہ پنجاب بینک کے امپلائے ہیں اور بینیجر ہیں یہ ہمارے چینل کے ساتھ وولنٹیئر کام کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں آس پاس کے لوگوں سے بھی کچھ انیسٹیگیشن ملی کچھ پیسوں کے معاملات ہیں جس کی ویسے یہ ہوا لیکن پادری صاحب نے اس کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کیا تو یہ آس پاس کچھ باتیں جو ہوتی ہیں یہ سچائی کتنی ہے میں نہیں پتا لیکن ہم نے اس سچائی کو جاننے کے لیے وہاں پچھ پکے لیکن ہمیں رسپونس نہیں ملا گھرون نے کہا کہ گھرون کے گھرون کے گھر اس بیٹے نے کہا جس کا اس ویڈیو میں ذکر ہے اس نے کہا سر کہ ہم معذر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی بیان نہیں سکتے ہیں یہ ہمارا پرسنان میں تھا سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پادری صاحب پادری بھی تھے اور خود سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے خودکشی کرنا گناہ ہے لیکن میں کرنے جا رہا ہوں پتہ نہیں ان کی زندگی میں کس طرح کوئی معاملات چل رہے تھے کیا چل رہا تھا منٹی طور پر کیا ہوا ان کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خودکشی کر دوں خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا جو اس وقت کافی لوگوں کے پاس جا چکا ہے قانونی جو انویسٹی گیشن ہونی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہونگی ہے کیا نہیں ہونی ہے لیکن ہم نے جو نیشنل نیوز کی طرف سے ایک عظیمہ ہے لیکن نیشنل نیوز رامہ جو ہے ہمارا نیو چلن ہے پوری کرسن کمیونٹی کا ہے اور کسی بھی قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی رپورٹ بنانا ہمارا فرض ہے اور ہم نے اپنے فرض کو پورا کرنے ہی وہاں پر گئے لیکن ہمیں کچھ وہاں سے معلومات حاصل نہیں جو کہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں اس کی کیا نیشنل کی جن ہوگی کیا معاملات اکھلے گی وہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں خود کچھ ہی کرنا قانونی طور پر ایک جرم ہے اگر کوئی بی ایسے واقعات جو زندگی کے اندر آتے ہیں کسی قسم کی تنگی آتی ہے کسی بھی شکل میں تو کیا اس کا عزالہ جو وہ خودکشی ہے نہیں بھائی صاحب نے خودکشی کر لی اور انہیں کہا انہیں بیٹے کو بھی کیونکہ ہی ذکر کیا انہیں کہ بیٹا آپ نے رونا نہیں پریشان نہیں ہونا اور کلیسیاں کو بھی ایک پیغام دے دیا اور جب ہم نے جا کر وہاں پتہ کیا تو وہ وہاں پر ایک رینٹ کے مقام میں رہتے ہیں سینڈ میری کے اندر سو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی قسم کا پیغام کسی قسم کا ایسا ویڈیو اگر بنائی جائے تو بعد میں خودکشی کر دی جائے تو یہ میرا خیال صحیح نہیں اگر آپ کے کوئی بیسے معاملات پیسو کا لیندین ہے کوئی بیسے معاملات جو انسان کے زندگی میں گزرے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو شکل یا ان کے معاملات کو حل کرنا چاہیے بلکہ یہ نہیں کہ ان کے معاملات سے تنگ آ کر خودکشی کر لینا چاہیے کیونکہ ہر کام کا جو حل ہے وہ خودکشی نہیں کیونکہ خودکشی کے بعد جو انسان فیملی چھوڑیاتا ہے اس فیملی کا کیا ہوگا یہ تو خدای جانے ہر انسان جو ہر جو نفع نقصان کو حل کرنے کے لیے اگر وہ سوچتا ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف خودکشی ہے تو وہ غلط ہے ہر انسان اپنا کوئی بھی نفع نقصان جب دیکھتا ہے تو کیا اس کا حل خودکشی ہے نہیں اس کا حل خودکشی نہیں بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے حالات سے لڑنا چاہیے کیونکہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہر انسان کا فرض ہے کیونکہ ہر شخص نے ایک دن خداون کے پاس جانا ہے وہ خداون کے پاس جانے کے لیے کچھ ایسے عمال ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہیں تو ناظرین جانے سے پہلے میں آپ کو یہ آگاز ہوں کروں گا کہ اس کے اندر اصل حقیقت کیا ہے کیا کہانی سامنے آتی ہے کس طرح یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے پائی صاحب پر کیوں خورم شہباز کا نام دیا گیا اس کی حقائق کیا ہیں یہ جانے کی خوشی ضرور کریں گے ہم کیونکہ بی ایجرنلیسٹ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی مسیح قوم کے آگے حقیقت لے کے آ رہے ہیں پھر بھی لیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجائز یہ خدا حافظ